اس سے پہلے کہ اس مجلس سے آزا کے آرید آکر واجب الہترام جوزی عجاز حسین جنرلی صاحب کو دعوت دوں یہ ایک اعلان سمات فرمائے کہ دس سپریل بروزی طوار با مقام بر تھامالہ یہ مجلس سے آزا منہ کا دورہ ہی ہے جس پہ پڑھیں گے آگاہ سید علی حسین کو مسائے ہیں جناب زاکر علی بیس سید مشتاق حسین جنگ اکبال حسین شاہ صاحب جاڑوالا زوریت عمران علی رضا دوگدہیل جولاں جعفر تیار صاحب وسیم آباز صدر صاحب عون صابر بحس صاحب عمران حدر قاظمی صاحب ان کے علاوہ حامد رضا سلطانی صاحب حبیب رضا حیدری صاحب زیغم آباد شاہ صاحب جناب علامہ عزر آباد حیدری صاحب جناب زاکر اہبیت لیاقت حسین سمتانہ صاحب جناب زاکر اہلِ بیت عقیل موسیٰ نقوی صاحب جناب زاکر اہلِ بیت وسیم آباس بلوی صاحب جناب زاکرِ اہلِ بہن ناصر بھاسنو تک علی ناصر حسین اطلاع صاحب اور اس مجلسِ اعضاء کے آخر پر نوحہ آنی کریں گے ملک کے مشہور نوحہ آنی سید رضا عباس جعفری صاحب یہ مجلس کے آخر پر جو نوحہ آنی کریں گے وہ واجب الاحترام مشہور نوحہ آنی سید رضا عباس شاہ صاحب یہ نوحہ آنی کریں گے دس سپریل بروز اتوار بامکام بر تھا والا یہ مجلسِ اعضاء منقض ہو رہی ہے تمام اومنین سے التماس ہے کہ اس مجلسِ اعضاء میں شرکت فرمائیں اور ثوابِ دارین حاصل کریں ہمیں دعوت دوں گا اس مجلسِ اعضاء کے آخری زاکر واجب الاحترام کاریل کا صاحب جناب جوہدری اجاز حسین جنری صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ذکرے محمد والے محمد بیان فرمائیں اور مجلس کے آخر پر شبیح الظلجنہ کی برامدگی کروائیں صلوات بر محمد والے محمد اللہ عظیم عبادتی صلوات سارے حضرات بلند آوازنال کافی سرمج میں صلوات سارے پڑھو بلند آوازنال دستِ دعا میرے مالک میرے خالق محمد و آل محمد سرکار دا واسطہی تمام ازادار اندار ٹورایا بانیاندہ پر خلوص احتمام سرکار دے عزتدار مدہ خانہ دی پڑھائی اور میں حقیر دی نوکری اپنی بارگاہ رب العزت اچ کبول فرما الہی آمین آمین ضرورہ کھا کرو سارے کھا کرو معصوم فرمے دن کنجوس ترین او انسان جڑا سالکو لو منگدہ کجنے میرے مالک اے جتنے ازادار ٹورائن ہر دعا زبان تے نہیں آسکتی تیر رحمان ذات ہر دل دے ہر راست و واقفے حاضرین جڑیاں دعایں دل چلے کے اے ان پوریاں کر میرے مولا بیمار صحت یاب اومین بے گناہ قیدی رہا ہومین مسافر خیر نہ لآپنی منزل تھے پہنچن والڈچ جتنے ازاداراں محکیر دے ذمہ دعائیں لئیاں ہوئیں ان پوریاں کر میرے مولا جڑے بے اولاد ان صاحبِ اولاد کر آمین ضرورہ کھو آخری حجت دا ظہور جلدی ہوئے الہی آمین تاکہ ہر دعا بارگاہ رب العزت اچ شرفِ قبولیت حاصل کرے قبولیت واسطے سلوات بلند آوازن سارے حضرات پر ماشاءاللہ حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو میں کوئی بھی دیر کیتے بغیر نوکری شروع کر دیتی ہے اصول دی نماز دی پہلی رکعت میں شروع کر بیٹھا میں کیا حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو اکوری پھر سمات فرماؤ حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو آو بسم اللہ حسین گھر سے چلا تھا بھائی جان بہت توجہ چانا حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے دیکھو اس مجلس پاک دا کوئی مقصد ہے اے اصول دی نماز ہے اور یاد رکھو مجلس حسین ایسی باجمات نماز ہے جس تاپیش نماز خود حسین ہے توجہ چانا میں کیا حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے اوہ گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین کرم نہیں یہ الہی کی ذمہ داری ہے اللہ دو میں ہتھ بلن کرو ہتھانا نقصان نہیں بولو اللہ تو انوستہ رکھے بسم اللہ کرام کرم نہیں یہ الہی کی ذمہ داری ہے چلو اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا کیونکہ اندھیرہ اور بینائی اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا ہوا یہ موجزہ سب کچھ سجھائی دینے لگا حسین آپ کے خیمے سے کیوں کوئی اٹھتا چراغ بجتے ہی اللہ دکھائی دینے لگا سلامت رہو سلامت رہو ہاتھ بولن کرو ہاتھ بولن کرو ہائی داری آباد رہو مولتون ہمیشہ آباد رکھنے بھائی جان مندے کملے ہو گئے آو بسم اللہ لوگا پہچانے ہیں نہیں حسین کاؤنے آو میں احساسات دے آئینیاں تو جذبات دی شیشہ گری کرنگا توجہ اللہ دی پوری کائنات اچھ ذاتِ واجب دے خلقیوں ہے جہان اچھ سہنِ عالم اچھ جیڑا اللہ دے فرشتیانوں عبادتِ الہیہ کرن دے موثر طریقے سمجھاوے اس مولمِ ازلین حسینہ دے عزداروں مہنج نہ کھا کہ جیڑا عدالتِ الہیہ دی کرسی تے بے کے انبیاء دے فیصلے کرے اس ججنو حسین آدم بولو اچھا چلے آپ مجھے دیکھیں یہ دانشوار آنکھیں یہ خوبصورت پڑی لکھی دور بین سوچے رکھنے والی آنکھیں مجھے دیکھیں گی یزید اس لیے کربو بلا نہیں آیا یزید اس لیے کربو بلا نہیں آیا کہ تیرے خوفِ بزرگاں جگر کے پار گیا بھلا وہ حاشمی تیغوں سے کس طرح لڑتا کہ جس کا باپ حسن کے کلم سے ہار گیا آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ بولن کرو جرت نہ لیا لیا کھو خارے بولو آئے 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 لیتا ہے کھل کھلا کے حلالی علی کا نام لیتا ہے کھل کھلا کے حلالی علی کا نام لیتے سبھی ہیں بن کے سبھی علی کا نام توجہ چانا مشکل میں کیوں بولاتے ہو حیدر کو دوستو مشکل میں کام آتا ہے خالی علی کا نام قصائد میرے پچھلے سال دا قصیدہ یقیناً توالی زینچ محفوظے علی مولادہ خطبت البیان علی فرمایا میرے قدموں سے روشنی لے کر آرشکہ کاروبار چلتا ہے میری ظلفوں سے شب سمرتی ہے میری ٹھوکر سے دن نکلتا ہے اے مالک اندھا خطبہ ہن میں لکھئے کوفے دے ممبرتے بہکے میرے مالک مولا علی علیہ السلام اللہ دی زبان نال بولن اللہ جیسی نہیں اللہ دی لسان اللہ حیران نہ ہویا کرو حیرت سے جو تم میری طرف دیکھ رہے ہو لگتا ہے کبھی تُو نے سمندر نہیں دیکھا کسی نے دھول کیا آنکھوں میں جھونکی کسی نے دھول کیا آنکھوں میں جھونکی میں اب پہلے سے بہتر دیکھتا ہوں آؤ تو آنے پاک مرشد میرے پاک مرشد علی گل کے لیے آدھر مولا فرمایا میں علی وہ ہوں جس نے خالق سے آکے مخلوق کو ملایا ہے میں علی وہ ہوں جس نے خالق سے آکے مخلوق کو ملایا ہے میں علی وہ ہوں جس نے خالق سے آکے مخلوق کو ملایا ہے اس کے دیدارے کے لیے میں نے اپنا چہرہ تمہیں دکھایا ہے اس کے دیدارے کے لیے میں نے اپنا چہرہ تمہیں دکھایا ہے اپنا چہرہ تمہیں دکھایا ہے میں گلگرہ علی نے صرف اللہ جاندہ یا مصطفیٰ جاندہ اور میرے مولد فضائل جتنے پڑھو انہ دا خالق اتنا بلند ہوں دے او خالق اتنا بلند ہوں دے آؤ میرے پاک میں خیالات میں نہیں آتا میں خیالات میں نہیں آتا میں تو بستا ہوں ہر حقیقت میں تم کتابوں میں مجھ کو ڈھونڈتے ہو میں نظر آتا ہوں مشیعت میں میں الہی کی ذات میں شامل جناب جیسے ذہین رہنا تھی ضرورت ہے علی والا بولے دامن پور کرو بول کے حیدری علیہ السلام علی تو علی نصیبوں میں جیت تو رب کا خلیل کہتے ہو آج مہمان نمازیوں کا بھی اس کو میں نے عدب سکھایا ہے ایک سلوات میرے مولا علی دی ذات تے سارے پڑھو عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ فاطمہ عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ فاطمہ ابلیس کا وکیل ہے گستاخ فاطمہ ابلیس کا وکیل ہے گستاخ فاطمہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوست لانت میں خود کفیل ہے گستاخ فاطمہ میری سینڈی ذات ایک سلوات بلند آواز میں سا رہا ہے موسیقی موسیقی امبیاء اس تصور سے محروم ہے امبیاء اس تصور سے محروم ہے امبیاء اس تصور سے محروم ہے عظمت تصور سے محروم ہے موسیقی موسیقی نبی سے پوچھا جو رتبہ بطول کا سر کو جھکا کے بولا کہ اللہ نہیں ہوں میں آئے آئے اللہ ہو بھائی جان میں آئے کہ امبیاء اس تصور سے محروم ہیں عظمت سدرت المنتحہ کون ہے فرد صاحب اللہ اللہ دا پردہ توجہ جانا سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رازیہ مرضیہ سائمہ کاملہ اکملہ عالمہ سادقہ ساجدہ راکیہ اچھے زل خدا توجہ توجہ اے بی بی کس عظمت ہی مالی کے کون فاطمہ توجہ چاہنا جو محمد کی سورہ رحمان ہے لولو شاہ پر ہے شابیر مرجان ہے آئے 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 اللہ اللہ اکبر لکب زینج رکھنا ہجاب اللہ توجہ چاہنا جو محمد کی سورہ رحمان ہے لولو شاہ پر ہے شابیر مرجان ہے لولو شاہ پر ہے شابیر مرجان ہے اس کی مسند کے بارے میں میں کیا لکھوں جس کی تحلیز سجدوں کی میزان ہے یہ قیامت کے دل ہی چلے گا پتہ یہ قیامت کے دل ہی چلے گا پتہ فاطمہ کون ہے اور خدا کون ہے سلامت رہو حدری آئے 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 علی و علی اللہ حدری سلامت رہو بھائی جان لوگا آکھے آ بھائی جان لوگا آکھے آ رسول دیئے چار بیٹیاں لڑائی نالمسلہ کدھی کوئی حل نہیں ہویا ایجا جھنوی شاعر ہے کوئی جتنی آکے میں غصہ کیوں کر رہا میں سامنے گل رکھ دا میں نے گل دا جواب چاہی دے ایجا جھنوی چیلنج کر رہا ہے ایسے سردار ہیں سرور انبیاء انبیاء پہ کھڑے ہو نہ واجب ہوا سلامت رہا ہے سلامت رہا ہے پاک نبی ایسے سردار ہیں کہ احترام تمام نبیان دا اٹھنا واجب ہے چیلنج کر رہا ہے ایسے سردار ہیں سرور انبیاء انبیاء پہ کھڑے ہو نہ واجب ہوا انبیاء پہ کھڑے ہو نہ واجب ہوا بیٹیاں چار ساتھ بنا پر خدا کے لئے صرف اتنا پتا جس کی تازیم میں خود محمد اٹھے سلامت رہا ہے سلامت رہا ہے آپ جیو ہاتھ بولند کرو علیوالیو جرتنال حدری آئے 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 بسم اللہ سلامت رہا ہو سلامت رہا ہو بسم اللہ ہمیشہ وستی رہا ہو میں بسم اللہ بے شک جس کی تازیم میں خود محمد اٹھے جس کی تازیم میں خود محمد اٹھے فاطمہ کے سوا دوسرا کون ہے حدیث حدیثِ قصہ ہر گھر موجود ہے جیلا گھر شیعہ دے حدیثِ قصہ موجود ہے اور شبِ جمعہ شیعہ پردن پڑھنی چاہے دیئے میں آپ پردن بار بھی ہما میں اپنی گڑیچ پردن میری گڑیچ قرآن پاک موجود ہے ٹھیک ہے میں الحمدللہ احسانِ مالکہ دا میں پنچ وقت دا نمازی ہیں میں تلاوتِ قلامِ پاک کردن میری گڑیچ ہن بھی موجود ہے کیوں کہ میں علی وعلی اللہ پڑھے ہیں نماز ہے شیعہ واسطے بھائی جانے جا جنبی چیلنگ کریں میں حدیثِ قصہ پڑھی نتیجہ کی کریا توجہ چاہنا غور سے جب حدیثِ قصہ کو پڑھا پنجتن کا تعرف اسی سے ہوا حط مولا گلو حادری آباد رہا آباد رہا اللہ تعالیٰ واسطہ رکھے اللہ تعالیٰ واسطہ رکھے تُسا واسطہ رہا توجہ چاہنا بسم اللہ اللہ تعالیٰ واسطہ رہا علیہ السلام توجہ چاہنا غور سے جب حدیثِ قصہ کو پڑھا پنجتن کا تعرف اسی سے ہوا پنجتن کا تعرف اسی سے ہوا فاطمہ کا پدہ فاطمہ کے پسر شوہر فاطمہ ہے یہ زیرِ قصہ پر بتانے سے جبری لکا سے رہا پر بتانے سے جبری لکا سے رہا مالکہِ حدیثِ قصہ کونا سلامت رہا سلامت رہا وستے رہا دو میں حق بولن کرو حاجری سارے بولو اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ پنجتن کا تعرف اسی سے ہوا کیونے فاطمہ کا پدر پدر نے پدر فاطمہ کا پدر فاطمہ کی پسر شوہرِ فاطمہ ہیں یہ زیرِ قصہ پر بتانے سے جبریل کاسر رہا اس بی بی دی عظمت کے مالکہِ حدیثِ قصہ کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کہ سیدھا میں پڑھنے مظلوم دا مددا خانہ مہمانہ ممنت کر دا ہاتھ جوڑ کے اس قصیدے تھے جنہاں بنداد ہے نہ مدد ہوگئی یہ دعا مانگ دیانتے میری یہ دعا پوری نہیں ہوئی شرعی دعا میں اس روزاکر ہی نہیں سمجھ دا جیسی دعا قبول نہ ہوئے حسین دا ذاکر ہوئے تھے دعا قبول کیوں نہ ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا لو میں قصیدہ پڑھنے تجربہ کرو شک نہیں کرنا ایک دعا دل لیچ رکھو تے صرف میرے حسین رو منا ہے بھائی جانے یہ قصیدہ ہے یہ پاک علمہ دی قسم ہے اس تو بڑی قسم ہی کوئی نہیں ایک دو ترینیان گنت لوگاں دیا دعا قبول ہوئیان اس کا سیدھ دا واسطہ دیکھے پتر ملن لوگاں نو بے رزکانو رزک ملے روزگار ملن ایک ٹیلی فون میں نو آیا اچھ بیلوٹ چھو محلو کی تیو سا کہہ جی اجاز جھنی بھی بول رہے ہو میں کہہ جی میں بول رہے ہاں اس مومن نے رو منا شروع کی تا میں کہہ جی کیوں رو دے ہو آدھا جی ادھا گھنٹہ بھی نہیں گزریا تو آدھا سیدھی میرے گھر لگی ہے کمریچ میں بیٹھا کلہ کہ مجلس پاک سون رہے ہاں تو سایک قصیدہ شروع کر رہا ہوں تو پہلے آکھیں میرے قصیدے دا واسطہ دے کے دعا منگو ادھا غیر ارادی طورتے میرے لباں تے دعا مچ لیے میں آکھیں غازی مولا اس قصیدے دا واسطہ ہی میں نے اپنی زیارت کرا او ماتمیوں میں آپ زنجیر زن ماتمیاں او آدھا جی ایک لمحہ بھی نہیں گزریا سردار عباس سامنے آگئے خیر میرے بھی آسو شاہ جی چل پہ میں کہا پھر آدھا جنوی صاحب میں کھان آلوے کیا غازی دے دھومیں بازو کٹے ہوئے آج بھی تازہ خون پیا چل دے آؤ ایک دعا دلے چرک ہو میں گل شروع کرا مسکی نادی دلیا الدر اللہ واغو سندا حسین آج ہی میں خدا تے سرور پھر دے بلکل او میں پھر دا حسین آؤ کربلا گھنوانجا آؤ مہدہ سوا کے دوڑا غریب آؤ مہدہ سوا کے دوڑا مظلومیں تینکا دم تے �ھین واغی بسم اللہ بسم اللہ زیادہ تو زیادہ آٹھ منٹ میں یہ شہادت چند جملے پڑھے لگاؤں اللہ اکبر بھائی جان منظر کیسا ترکت ماتے دھیڑے دی رہی صدر قدمتے پیڑے کری رہی آہ دا بھائی نا باہر آوے تینی ملتے کردہ حسین آدین دی خاتر کھنڈے خنجر نا بے کوکی میں کسدہ حسین کوشش کرو کوشش کرو میں تیر یک نظامین ہے صرف ایک ہی میریان بسم اللہ بسم اللہ جی میں پردنا ترکت ماتے دھیڑے دی رہی چھتر قدمتے پیڑے کری رہی بھائی جان مجرد جیڑا سیدے میں کنیز دا پتورا اجازت لائے کے پہلا پہلا لفظ لتھا ہے حسین میں بڑی آسانی نہ لکھیں پتہ تے عثمان وہ سی جڑی چکیاں پیہ پیہ پال دی رہی سید ماف کرے سو دھی آگئی ہے چار سال دی زہرہ ایک چٹی داری والا بڑھڑا شامی ہے میری سین فرمائے حال رہتا ابھی یا شیخ او شیخ میرا بابا وکھی آئی اے حرام زیادہ دے کیندی دھیئیں آدھی حسین بادشاہ دی او یار پیوبا میں غریب ہوئے دی واسطے بادشاہ دے میں نو سید ماف کرے سو حسین دا نام ایس کتے دا ہاتھ اٹھے آئے ایس ایسی بیعت بھی کیتی ہے قرآن دی آیت زخمی ہو کے مٹی تے جھنی ہے تے جھنی ہوئی سین ہاتھ جوڑ کے آدھی مارتا لے آئی بھائی جانے ستیر مارے آئے او تیرا غریب بابا پیود کول آئی حکل مار کیا دیا بابا وے میں سکینہ آئیا اے عبائی نے جس نے دعا پوری ہوں دیا ہوں دعا منگ لاؤ تجربہ کر لاؤ اللہ اکبر سیدہ دکھا ہوں سکینہ یہ نہیں سمجھنا حسین سجھانے یا نہیں امام ہر حالچ امام ایک نال ایک ہویا بیٹھا ہے عشق خدا ویچ مہ ویڈا ہویا ہے دھیلو پیادے کون سکینہ وے بابا تیرے سینے تے سمنہ لی سکینہ وے بابا تیرے ویڈے دی رونک سکینہ نالی میری سینے واپس مڑی ہے آج تا سنجھنے گئی نہیں بھائی جان نامے قدمتے گئی ہے اللہ دی کائنا تحلی ہے خدا دی آواز آئی ہے حسین بس کر دھیر اٹھی ویڈی آئی دھیر بولا پابندے حکمِ الٰہی حسین حقل ماری ہے واللہ مائے غریب پیادی حقل تے باہی جا کے دھوڑی ہے آدھیے واللی آنیا میں میرا غریب بابا پیودے کول آگئی بابا تینو کون مرین دین سیدہ دے مسلمان آدھیے تینو کتھے لکاوا آدھیے جن تو ڈہ دیا تیرے قاتل نظر آدھے سیدہ دا میں مسلمان مرین دل آدھیے بابا تو تے میں پیوتے دھی اوٹھ ٹور جو لائیں جتے مسلمان پیار دیاں مٹھیاں مٹھیاں گے اللہ پہ کر دے آئے اے پہ غیرت آئے ایک ہاتھا چے پتھر ایک ہاتھا چے خنجر خنجر پتھر تے مرین دایاں دے جے ہس داں دے قریب آکیا دے حسین ایک کون ہے سیدہ دے میری دھیئے آدھے آپ سڈیئے سیدہ دے ظالمہ آکھے ویلے دھییاں سڈیاں نہیں وے دیا آپ پہ آوے دیا آدھے تینو لامرہ یا میں سیدہ دے ہاتھ نالا میں سید زادیئے چھوٹی زہرہ آئے اللہ اکبر ایک دعا مگو مات بھی آؤ شاہلہ کوئی بے غیرت کسے زخمی پہ ہو دے کول او دی نکی جی دھیل نہ مارے آئے اس دی دھیل نہ مارے وین آخری وین شبیہ سی میں دو دیکھنے اس دی نکی جی دھیل نہ مارے یا زہرہ اس ظلم کیتا ہے حسین تڑ پھر تے قاتل دو دیکھ کے گل کر یاد دے تیاری تا کرنا یا زہرہ گل کر یاد دے تُوئی کونہ جھڑکا دے دا جے ہڑ منا گا دے ہو دا تھیاں کون کوئی کچھ نہیں آہ دا تا ہے رت نال دے دا شبیہ گرہ ہی وی زین ٹھلی نہ لیکنڈ خالی تے ودا کیوں پھر دے گھبر آیا وہ ڈاس زین تڑی تُو آپ لتھا یاد تیر آیا مجھو دکھو تُو این گواہ موکے داؤ جڑا سید غریب سڑایا وہ ڈاس یو ایلے کیری حالت ہاں جڑا شمرے خنجا میں لہ بٹھا مڈی موک گئیے تے تو والوانج خیم آگا دو وہے پگ تلوار امانت ہائی وانج ڈے وے آو امانت ہائی وانج ڈے وے آو جو میں لتا ہے جو نہیں دسنا مہیڈی بے وادی کبراگو وہ کھنال آرام اولہ آیاں میں چپن دے پیو سگرہ آگو مات میں رسولہ